موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی سے ریلیٹڈ آج بات کرتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کے لیے جو ہم جانور استعمال کرتے ہیں اس میں کیا ہم ایسے بکرے کی بھی قربانی کر سکتے ہیں جو ابھی ایک سال کا تو نہیں ہوا ہے پر دیکھنے میں ایک سال کا معلوم ہوتا ہے تو اس پر ذرا تفصیلات دیکھ لیتے ہیں کہ آیا دیکھنے میں ایک سال والے بکرے کی قربانی ہو سکتی ہے دیکھیں ایسے بکرے کی قربانی جائز نہیں ہے جو عمر میں تو کم ہو لیکن دیکھنے میں بڑا لگتا ہو کیونکہ ابھی وہ اپنی عمر کو پہنچا نہیں ہے کیونکہ قربانی کے لیے اونٹ کی عمر کم سے کم پانس سال گائے یا بھینس کی دو سال اور بکرے بکری کی عمر ایک سال ہونا ضروری ہے لہٰذا اگر کسی جانور کی عمر اس سے کم ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی ہاں ایکسیپشن is دمبے یا بھیڑ وغیرہ میں ایکسیپشن یہ ہے کہ وہ چھ ماہ کے بچے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے اس میں اتنا بڑا ہونا ضروری ہے کہ اگر سال والے جانوروں میں ملایا جائے تو سال بھر کا لگے تو اس کی قربانی پھر جائز ہے بہرحال بکرہ بکری میں پورے ایک سال کا ہونا ضروری ہے ایک دن بھی کم ہوگا نا تو شرعن اس کی قربانی جائز نہیں صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صرف ایک سال کی بکری دو سال کی گائے اور پانچ سال کی اونٹ کی قربانی کرو تو لفظ مسنا کا جو استعمال ہوا ہے تو اس کے اندر ایک سال کی بکری یا بکرہ دو سال کی گائے یا بھینس وغیرہ اور پانچ سال کی اونٹ کی قربانی یہ مطلب ہوتا ہے علاوہ ذی فرمایا وہاں اگر تم کو دشوار ہو اگر ملنا مشکل ہو یا تمہارے علاقوں میں یہ چیزیں ملتی نہ ہو یا ہوتی نہ ہو تو دمبے یا بھیڑ کا چھے ماہ کا بچہ زبا کر دو صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الادحہ میں باپ السنی الادحیہ کہ مسنا سے مراد اونٹ گائے اور بکری ہر ایک میں دوندہ یا اس سے بڑا ہونا ضروری ہے علامہ کاسانی رحمت اللہ علیہ اس زمن میں لکھتے ہیں کہ بکری اور بھیڑ میں دوندہ سے اسے کہتے ہیں جس کی عمر ایک سال پوری ہو گئی ہے اور دوسرے میں داخل ہو چکی ہو گائے میں وہ ہے جس کے دو سال پورے ہونے کے بعد تیسرے میں داخل ہو گئی ہو اور یوں ہی اونٹ میں وہ جو پانس سال کا ہو گیا اور چھٹے میں لگ گیا تو ان عمروں کو بیان کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے کم عمر کے جانوروں کی قربانی سے منع کیا گیا ہے اور زیادہ عمر کی جانوروں سے اس حد سے زیادہ عمر کے جانوروں سے منع نہیں ہے یعنی اگر ایک سال سے بڑا بکرا ہو یا بکری ہو دو سال تین سال سے زیادہ عمر کی بھینس یا گائے ہو یا پانس سال چھ سال سات سال سے زائد عمر کا اونٹ ہو تو ان میں ممانعات نہیں ہے ہائر لیمٹ پر حد نہیں بنائی لہٰذا سال سے کم بکرے کی قربانی درست نہیں برخلاف بھیڑ دمبے کے لیکن بھیڑ اور دمبے میں شرط یہ ہے کہ اگر وہ چھ ماہ کا بھی ہو تو دکھنے میں اگر ملایا جائے تو سال بھر کا لگتا ہو تو بڑا دمبہ جو ہوتا ہے چنانچہ محیط برہانی میں ہے کہ بھیڑ دمبے کا چھ ماہ بچہ بڑا ہو اس سے مراد یہ ہے کہ جب اسے سال بھر والوں کے ساتھ ملا دیا جائے تو دیکھنے والا دوندہ یعنی سال بھر کا ہی گمان کریں اور قربانی کے لیے بکرے کی عمر پورے ایک سال کی ہونی چاہیے اس سے ایک دن بھی کم ہوگی تو یہ قربانی شرعا جائز نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی